دوستو موڈرن دنیا میں جنگ ایک بزنس ہے اور جن فیملیز اور کمپنیز کا پروفٹ اور فائدہ اس بزنس سے جڑا ہوا ہے وہ اس آگ کو کبھی نہیں بجھنے دیں گی معصوم لوگ ایموشنلی برین واش ہو کر اس آگ کا حصہ بنتے رہیں گے اور معصوم لوگوں کا خون بہتا رہے گا اور چند لوگوں کا بزنس چلتا رہے گا دنیا میں ہر چند سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا کانفلیکٹ اٹھتا ہے جو کسی نہ کسی جنگ کو جنم دیتا ہے اور پھر اسلحے کا کاروبار چمکتا رہتا ہے ہم اگر حالیہ دور کے گزرے چند سالوں کا ذکر کریں تو افغانستان وار، عراق وار، یمن کی جنگ، شام کا کانفلیکٹ اور اس کے علاوہ حالیہ فلسطین اسرائیل جنگ ہمیں جنگ کے علاوہ جو چیز کومن نظر آتی ہے وہ جنگ کا خطہ ہے گزرشتہ عرصوں میں جتنی بھی بڑی جنگیں لڑی گئیں وہ کسی نہ کسی طور ایشیا اور خصوصا ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا میڈل ایسٹ میں ہی لڑی گئی ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہاتھ ٹاپک ہماس اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ اس لیے بھی سب سے زیادہ حساس ہے کہ بہت سے لوگ اس جنگ کو تیسری عالمی جنگ کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی سمجھ رہے ہیں ہماس کیا ہے؟ اسے کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ اور محدود ترین وسائل کے ساتھ ہماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کا خطرہ کیوں مول دیا؟ جیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اگر آپ ساؤتھ ایشیا سے ویسٹن ایشیا کی طرف آئیں تو یہاں میڈیٹیرین سی کے بلکل ساتھ ایک ریجن ہے جسے دیل لیوانٹ کہا جاتا ہے لیوانٹ پچھلے کئی سالوں سے وائلنس، پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اور وارز کی وجہ سے دنیا کا فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے چاہے وہ سیریا اور لیبنان کی سیول وار ہو یا پھر اسرائیل فلسطین ایشو اسرائیل اور فلسطین ایشو کے بارے میں سب سے بڑی میت یہ ہے کہ یہ ایشو ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور اس ایشو کی اصل وجہ ریلیجن ہے مطلب یہ لڑائی اصل میں اسلام اور یہودیوں کے بیچ میں ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے اسرائیل فلسطین کا یہ سارا ایشو آج سے صرف سوہ سو سال پہلے انیسویں صدی کے شروع میں میڈیٹیرین سی کے ساتھ اس چھوٹے سے ایریا میں شروع ہوا جو اس وقت آٹومن ایمپائر کے زیرے کنٹرول تھا اسی ایریا کو آج اسرائیل اور فلسطین کہتے ہیں اس وقت یہاں پر مسلمز، کرسچنز اور جیوز بہت ہی امن اور شانتی کے ساتھ رہتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیوانٹ کا یہ ریجن ہسٹاریکلی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ساری سوپاوز نے ہمیشہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے چاہے وہ ایسیریانز ہوں بیبولینینز ہوں پرشینز ہوں رومنز ہوں اسلامک عرب کیلفٹ ہو کروسیڈز ہوں ایوبی ڈائنسٹی ہو یا پھر آٹومن ایمپائر جس نے ورلڈ وار ون کی ہار تک اس سارے ایریا کو اپنے کنٹرول میں رکھا صدیوں کی ان لڑائیوں کے باوجود اس ایریا میں رہنے والے لوگوں کے بیچ آپس میں کبھی بھی کوئی بہت زیادہ ٹسل نہیں رہی اور آپس میں ان کے بڑے اچھے ریلیشنز تھے اس ایریا میں رہنے والے مجورٹی لوگ عرب تھے چاہے وہ کسی بھی ریلیجنز سے ہوں مگر ان کا کلچر ڈریس اور کھانا پینا باقی عرب کلچر سے ڈفرنٹ تھا اور اسی لیے یہ لوگ اشارب الفلسطینی یعنی پیپل آف فلسطین کہلاتے تھے اور اس سارے ایریا کو اسی مناسبت سے فلسطین کہا جاتا ہے بیسویں صدی کے آغاز میں ان فلسطینیوں میں ایک سینس آف آئیڈنٹیٹی پیدا ہو چکی تھی وہ اب سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول سے باہر نکلنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ عرب سٹیٹ ہو جس کو صرف عرب کنٹرول کرتے ہوں اسی دوران میں یورپ میں بسنے والے یہودیوں نے بھی ایک مومنٹ کا آغاز کر دیا جس کا نام تھا زائنزم زائنزم کا دعویٰ بظاہر یہی تھا کہ یہ کوئی ریلیجن نہیں بلکہ ایک قومیت ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے یہودیوں کا بھی ایک اپنا الہدہ وطن ہونا ضروری ہے کیونکہ صدیوں سے ان کے ساتھ سپیشلی یورپ اور ریشیا میں جو کچھ ہوا تھا اس سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ تھا کہ ان کا ایک اپنا ملک ہو جہاں وہ آزادی کے ساتھ رہ سکے اور ان کے نزدیک یہودیوں کا یہ ملک فلسطین ہی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی خود کو فلسطین کا اصل جانشین مانتے ہیں یوروشلم کی یہودیوں کے لیے وہی آمیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ کی اور ان کے مطابق یہ وہی زمین ہے جو خداون نے حضرت ابراہیم کو یہودیوں کے رہنے کے لیے عطا کی تھی خیر دنیا میں جب فلسطینی اور یہودی اس زمین پر اپنے الگ وطن کے لیے نظریں جمع چکے تھے وہیں ایک اور پلیئر اس ساری سیچویشن میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا اور وہ تھی بریٹش ایمپائر انگلستان کی بادشاہی یورپ سے انڈیا تک کے اپنے اس سارے ٹریڈ روٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی اور آٹومن ایمپائر کے ہوتے ہوئے یہ کافی مشکل کام تھا دوسری بات کہ بریٹن یہ جانتا تھا کہ ایشیا پر مکمل کنٹرول رکھنے کے لیے اسے اس میڈل ایسٹ کے خطے پر بھی اپنا کنٹرول رکھنا ہوگا اور اسی لیے بریٹش ایمپائر نے میڈل ایسٹ میں اپنی کولنیز بنانا شروع کر دی سب سے پہلے اٹھارہ سو بیس میں بریٹش ایمپائر نے یو اے ای کے ساتھ ایگرمنٹ کیا پھر اٹھارہ سو انتالیس میں یمن اٹھارہ سو اکسٹ میں بہرین اور پھر اٹھارہ سو اٹھاسی میں ایجپٹ کے ساتھ ایگرمنٹ کیا اور ان سارے ایریاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا زیرے کنٹرول تھے اور انہی ایریاز کے عربز سلطنت عثمانیہ کے اگینس تھے انہی سینٹیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے بریٹنز نے عربز کے ساتھ ایک ایگرمنٹ سائن کیا کہ اگر عربز نے آٹھمن ایمپائر کے خلاف بریٹن کے ساتھ دیا تو وہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ عرب سٹیٹ بنانے میں بھرپور مدد کرے گا اور دوسری طرف بریٹن نے زائنس کے ساتھ بھی ایک ایگرمنٹ سائن کیا کہ وہ جیوز کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے ان کی بھرپور سپورٹ کرے گا اسی دوران بریٹن نے ورلڈ وار ون میں ایریبز اور زائنس دونوں کی سپورٹ حاصل کر لی اور ورلڈ وار میں آٹھمن ایمپائر کو زبردست شکست ہوئی ورلڈ وار ون ختم ہونے کے بعد بریٹن اور فرنچ ایمپائرز نے سارے میڈل ایسٹ کے نئے بارڈرز ڈیسائیڈ کی اور پھر 1922 میں بالفورٹ ڈیکلریشن کے ذریعے فلسطین کو بریٹن کنٹرول میں دے دیا گیا اور فلسطینی عربوں کی مضاہمت کے باوجود یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی منظوری دے دی گئی 1922 سے 1926 کے صرف چار سالوں کے دوران تقریباً پچھتر ہزار یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے اسی دوران عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنٹ کلیشز شروع ہو گئے یہ پرتشدد جھڑپیں اتنی سنگین ہو گئیں کہ 1930 میں بریٹن نے جیویش امیگریشن پر ریسٹرکشن لگا دی اور جیوز نے اس کے رسپونس میں ایک آرمڈ گروپ بنایا جس کا نام تھا ایجل یا ابرانی زبان میں ایرگون ایرگون دراصل جیویش پیرا ملٹری گروپ ہگانا کا ہی ایک آف شوٹ شدت پسند گروپ تھا ایرگون نے مقامی عربوں اور یہاں تک بریٹش آفیسز پر بھی اٹیک شروع کر دیئے اور حالات خراب ہوتے گئے اسی دوران جرمنی میں مبینہ طور پر ہالوکاسٹ ہو گیا اور دنیا کے ہمدردیاں یہودی کمیونٹی کی جانب ہو گئیں اور یہی وہ وقت تھا جب یورپ سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھاگ کر فلسطین پہنچنا شروع ہو گئی اسی دوران فلسطینی عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی نے شدت اختیار کر لی اسی دوران یونائٹڈ نیشنز نے مداخلت کر کے انیس سو سنتالس میں پارٹیشن پلین تجویز کیا اور فلسطین کو نائن صافی کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا یعنی اس سرزمین کا باسٹ فیصد حصہ کم آبادی والے یہودیوں جبکہ باقی کا ارتس فیصد حصہ زیادہ آبادی اور فلسطین کے مالک عربوں کے سپرت کر دیا گیا جبکہ بیت المقدس کو مسلم کرسچن اور یہودیوں کے مذہبی تقدس کے پیش نظر ایک سپیشل انٹرنیشنل ایڈمنیسٹریشن کے کنٹرول میں دے دیا گیا ظاہر ہے کہ یہودیوں نے تو اس پروپوزل کو مان لیا مگر دیگر تمام عرب ممالک نے اسے ماننے سے انکار کر دیا انیس سو سنتالس میں اسرائیل نے اپنی آزاد مملکت کا اعلان کر دیا جس کے بعد عرب ممالک نے اس پر حملہ کر دیا مگر اسرائیل نے یورپ کی حمایت کے ساتھ یہ جنگ جیت لی اور اس نے فلسطینی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا اور غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ سارا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں چلا گیا اور وہاں کے رہائشی تقریباً سات لاکھ پلسطینیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے پڑوسی ممالک کا رخ کرنا پڑا انیس سو ساٹھ کی دہائی تک اسرائیل اور عربوں کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے اور مختلف مواقعوں پر عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان گوریلا انداز کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی پھر مائی انیس سو سرسٹھ میں ایجپ نے تیران سٹریٹ بند کر دیا جس کے چواب میں اسرائیل نے پانچ جون کو ایک سرپرائز ائر سٹرائک کر کے مصر کی نوے فیصد ائر فورس کو تباہ کر ڈالا اور ساتھ ہی اردن اور شام پر بھی حملہ کر دیا جس کے بعد اسرائیل اور عربوں میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی یہ جنگ چھے دن جاری رہی جس میں اسرائیل فاتح رہا اور اس نے گولان ہائٹس ویسٹ بینک غزہ اور یہاں تک کہ سنائی پینسویلا پر بھی قبضہ کر لیا اس کے بعد انیس سو تہہتر میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ لڑی گئی جس میں آغاز میں اسرائیل مغلوب ہوا اور اس نے امریکہ سے مدد طلب کی مگر امریکی مدد آنے سے پہلے ہی یونائٹڈ نیشنز نے انٹروین کر کے سیز فائر کروا دیا یہ جنگ ساری دنیا کے لیے بہت نقصانتے رہی سعودی عرب اور دوسرے آئل پروڈیوسنگ عرب کنٹریز نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے کنٹریز پر آئل ایمبارگو لگا دیا جس سے ورلڈ اکانومی اچھی خاصی امپیکٹ ہوئی تھی اس لیے انٹرنیشنل لیول پر بھی کوششیں شروع ہو گئیں کہ کسی بھی طرح ان کنٹریز میں پیس ہو جائے انہی کوششوں کے نتیجے میں پھر انیس سو اٹھتر میں ایجپٹ اور اسرائیل نے پیس ٹریٹی سائن کر لی جسے کیمپ ڈیویڈ اکارڈ کہتے ہیں اس ٹریٹی پر سارے عربوں نے سائن کر دیا مگر صرف ایک گروپ پیلسٹائن لیبریشن آرگنائزیشن یا پی ایلو نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جیسے جیوز نے 1930 میں آمڈ سٹرگل کے لیے ہگانہ بنائی تھی ویسے ہی فلسطینیوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے 1960 میں ایک آمڈ گروپ بنایا اور اس کا نام رکھا پی ایلو پی ایلو نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی پیس ٹریٹی کو ماننے سے انکار کر دیا پی ایلو اور اسرائیل کے درمیان لڑائیاں جاری رہی مگر اس دوران دنیا بھر سے بڑی تعداد میں یہودیوں کی فلسطینی سرزمین پر آبادکاری جاری رہی 1987 میں پی ایلو اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑی لڑائی لڑی گئی اور یہ لڑائی چھ سال تک جاری رہی اس جنگ میں 1200 فلسطینی اور 1600 اسرائیلی مارے گئے اس لڑائی کو دی فرسٹ انتفادہ کہا جاتا ہے یہی وہ لڑائی تھی جس میں اسرائیلی آرمی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فلسطینیوں نے ایک اور ملٹری گروپ بنایا جسے آج ہم ہم ماس کے نام سے جانتے ہیں اسی دوران پی ایلو کے لیڈرز اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ اس لڑائی کو ہر صورت روکنا ہوگا کیونکہ دونوں سائٹ سے معصوم سیویلینز مارے جا رہے تھے پی ایلو نے 1993 میں اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹیز سائن کی جنہیں اوسلو ایکارڈز کہا جاتا ہے ان ٹریٹیز کے نتیجے میں پی ایلو نے اسرائیل کے بارڈرز کو ایکسپٹ کر لیا اور اسرائیل نے بدلے میں فلسطینی علاقوں کو دوبارہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں دے دیا لیکن اس ٹریٹی کو دونوں اطراف کے ہارڈ لائنرز نے ریجیکٹ کر دیا ہماس نے پی ایلو کو ایک بہت ہی سیکلر جماعت قرار دے دیا وہ کسی بھی صورت قرآن فلسطین کے اسٹانس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی ہماس نے اس پیس پروسس کو روکنے کے لیے سوسائیڈ بومبنگ شروع کر دی دوسری طرف اسرائیلی ایکسٹریمسٹ گروپ کیخ نے بھی اس پیس ٹریٹی کو ریجیکٹ کر دیا اور پیس ٹریٹی سائن کرنے والے اسرائیلی پرائم منسٹر یدزاک روبن کو انس سو تیرانوے میں کیخ کے ایک میمبر نے گولی مار کر اسیسنیٹ کر دیا جس کے بعد یہ سارا پیس پروسس دوبارہ سے کھٹائی میں پڑ گیا ان پیس ٹاکس کے فیل ہونے کی سزا ایک بار پھر انوسنٹ سیویلینز کو بھگتنا پڑی انتفادہ کے نام سے ایک اور لڑائی لڑی گئی جس میں تین ہزار فلسطینی اور ایک ہزار کے قریب اسرائیلی ہلاک ہوئے اس لڑائی نے اسرائیلیوں میں یہ سوچ دے دی کہ فلسطینی شاید امن نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم کریں گے دو ہزار چھے میں ہماس کے غزہ میں برسر اقتدار آنے کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں پر بے جا پابندیاں لگانی شروع کر دی یہاں تک کہ غزہ کو بین الاقوامی طور پر دنیا کی سب سے بڑی اوپن ائر جیل قرار دے دیا گیا اسی چیز نے فلسطینیوں میں شدید بیبسی اور نفرت کو جنم دیا دو ہزار بائیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق غزہ میں بے روزگاری کی شرح پینتالس فیصد اور شدید غربت اکیاسی فیصد تک پہنچ گئی تھی ایسے ہی وقت میں سات اکتوبر دو ہزار دئیس کو ہماس نے اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ کر دیا اور اس طرح غزہ میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بہران قرار دی جانے والی لڑائی کا آغاز ہو گیا اسرائیل نے ہماس کے اٹیک کا بدلہ صرف ہماس سے نہیں بلکہ غزہ میں رہنے والے ہر انسان سے لیا ہے ہاسپٹلز پر بم پھیکے گئے سکولز کو ٹارگٹ کیا گیا پورے شہر کا پانی بند کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا اس وقت غزہ لٹرلی ایک کھنڈر بن چکا ہے اور اب اس چھوٹی سی پٹی کو پوری طرح چوک کرنے کے لیے امریکہ اور یوکے کے سمندری جہاز غزہ کوسٹ لائن پر پہنچ چکے ہیں اب بہت سے لوگوں کا جائز سوال یہ ہے کہ جیسے مغرب پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے ویسے ہی عرب ممالک عملی طور پر فلسطینیوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے اس کی وجہ جو اب تک سمجھاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے وہ افسوسناک ضرور ہے مگر ایک تلق سچائی بھی ہے بنیادی طور پر اس کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ ہے کہ حماس کو سب سے زیادہ ایران بیک کر رہا ہے جو کہ ایک شیعہ مسلم کنٹری ہے جس کی وجہ سے سارے سنی مسلم عرب کنٹریز اس کو سپورٹ کرنے سے کتراتے ہیں اور دوسرا حماس کی بہت ہی ہارڈ لائن اپروچ ہے وہ اسرائیل سے کسی بھی قسم کی باتچیت یا ایگریمنٹ نہیں چاہتا وہ کسی صورت بھی اسرائیل فلسطین بورڈرز کو نہیں مانتا اور اسی ہارڈ لائن اپروچ کی وجہ سے کئی عرب کنٹریز کھل کر حماس کو بیک نہیں کرتے دوسری ریزن یہ ہے کہ عرب کنٹریز پہلے ہی مل کر اسرائیل پر اٹیک کر چکے ہیں مگر انہیں اس میں دو بار شکست ہوئی تھی اور اسی لیے وہ اپنی ملٹری سٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے اور ایکنومک ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے دوبارہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تیسری وجہ یہ ہے کہ عرب کنٹریز سمجھتے ہیں کہ پلسطین ایشو ان کے پیروں کی زنجیر بن چکا ہے حماس کا نیگوشییشنز کے لیے ناماننا پڑوس کے عرب کنٹریز کے لیے بہت سی ایکنومک اپرچنیٹیز لیمٹ کر رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس ایشو پر صرف سیمبولک پروٹیسٹ کی حد تک ہی رہنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ عملی طور پر کچھ کرتے نظر نہیں آتے ایسے میں حماس کا اسرائیل پر اٹیک کرنا اور اپنے سے کئی گناہ زیادہ پاورفل ملٹری کے مقابلے پر آنا جبکہ پتا تھا کہ اسے ہمیشہ کی طرح باقی عرب کنٹریز سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی بہت ہی سٹرینج ہے اور دوسری طرف اگر اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح کارپیٹ بومنگ کر کے معصوم بچوں اور لوگوں کو بے دردی سے مار کر وہ فلسطینیوں کی آئیڈیالوجی کو کچل دے گا تو یہ بہت بڑی بھول ہے کیونکہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو طاقت سے نہیں کچلا جا سکتا چند لوگوں کی سزا ہزاروں لوگوں کو نہیں دی جا سکتی افغانستان ویتنام اور اراک کی مثال ہمارے سامنے ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں